ہمارے ملک میں دو دو تین تھی سسن چل رہے ہیں غریب کے لیے الواغ قنون ہے امیر کے لیے الواغ تعلیم ہے امیر کے لیے الواغ تعلیم ہے غریب کے لیے الواغ ہسپٹل ہے امیر کے لیے الواغ ہسپٹل ہے اس سے لیے جو موجودہ حکومتیں ہیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہمارا پاکستان بنا ہے تب سے حکومت ہمارے پاکستان میں لیکن جب tribal برطانی چل رہے ہیں ہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو پاکستان میں بنا ہو اور پاکستان پہ لاؤ کیا ہو کچھ قانون بنائے تھے ذلوکار بھٹو صاحب نے اس نے بڑی ایفر کی تھی لیکن وہ بھی دکھوں اس کے ساتھ کیا انہوں نے پاکستان کی بات کی مسلمان کی بات کی ان کو فاسی دے دی گی اس لیے جتنی بھی پاکستان کی سیسی جماعتیں ہیں پاکستان کی اداریں ہیں جب پاکستان کی جنسز ہیں وہ کبھی بھی مذہبی جماعت کو پاکستان میں آگے نہیں آنے دے گی نہ ہی ان کی باغ دوڑوں کو دے گی حکومت دے گی دیگا پاکستان میں جی جو بھی مذہبی جماعت ہے جماعت سلامی مذہبی جماعت ہے جی لگا پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ جو مذہبی جماعت سلامی تھی اس نے تک پہنچ لے کے سیٹیں لیں ان کو حکومت بڑھنی چاہی جب بڑھنی چاہی تو وہ حکومت بڑھنے نہیں دی مخلوقت حکومت بن گی جی تابہ جماعت سلامی حکومت ملک میں نہیں بنے دی داخلہ کی وجہ سے کہ یہ مذہبی جماعت ہے پاکستان میں مذہبی قانون نافذ ہو جائے گا پھر وہ ہماری نہیں مانے گی اسی طرح جی سب شاستان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاکستان میں مذہبی جماعت جواب حکومت میں کیونکہ اگر مذہبی جماعت میں حکومت بنا لی تو بڑے بڑے کو مجھد رہے ہیں چالیس ساہ سے پیچاس ساہ سے ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کو تو فانسی کھان لینے پڑے گی ان کا کاربرا بند ہو جائے گا ان کو جو بزنس ختم ہو جائیں گی کیونکہ اسلام میں سعودی نظام میں منع ہے دلکل نہیں اللہ تعالی نے واضح فرمایا جو سعود کا کاربرا کرتا اس کے ساتھ میری علانت جانگ ہے تو ہمارا جو ملکہ ٹوٹل وہ سعود پر چل رہا ہے ہمارے تمام بینکر تمام معدارے تمام سسٹم سعود پر چل رہا ہے جو سعودی لوگ ہیں جو سعود پر کاربرا کرتے ہیں وہ کہاں جانگے جب پاکستان میں اسلام منافس ہو جائے گئے اس لئے میرے خیال میں تحریک اللہ بیعہ جماعت تو اچھی ضرور ہے جی منت بھی کر رہی ہے لیکن جو ہمارے ادارے ہیں وہ کبھی کسی صورت تحریک اللہ بیعہ کو آگے نہیں آنے دیں گے